بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتنی نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم پرسنیلیٹی گرومنگ ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ سنتے ہی بولتے ہی لکھتے ہی ایک خاص طرح کی راہت آپ کے اندر اترتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو آئیڈلائز کرنے لگ جائے آپ سوچتے ہیں کہ جس کو آپ ملو دیکھو اس کے اندر کتنی خوبیاں خوبصورتی وہ آپ کو ہانٹ کرے آپ کو اچھا لگے دکھنا پرسنیلیٹی گرومنگ نہیں ہے پرسنیلیٹی گرومنگ پوری الگ دنیا ہے جس میں میک اوور ہوتا ہے اور میک اوور میک اپ نہیں ہوتا اس لیے ہم نے نیا زاویہ میں ہائی پوٹنشل آئیڈیاز میں پورا دپارٹمنٹ الگ سے قائم کر دیا ہے کہ وہ لڑکیوں اور لڑکے جو چھوٹے شہروں سے ہیں یا گوہوں سے ہیں اور بڑے شہروں میں آنا چاہتے ہیں آکے شادیاں کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو they need میک اوور کپڑے کیا پہنے کیا کھائیں کیا پیئیں کیسے بیٹھیں کیسے بات کریں کیا کہیں کیا نہ کہیں یہ ساری چیزیں ہماری ٹیم لڑکیوں کے لیے اب میں خود بھی ٹائم دوں گا اور ہماری ٹیم ہے وہ بھی ان کو اس طور پر ایون ان کو شاپنگ کے لیے دیکھے جائیں گے انہیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہوتل میں جا کے آرڈر کیسے دینا ہے چونکہ شادی کے بعد جب آپ بالکل ہونک بن کے اپنے میاں کے ساتھ جاتے ہو تو پھر مزاق کا نشانہ بنتے ہو بہتی چیزیں ایسی ہیں جو جھجک ہوتی ہے پر جب یہ جھجک لمبی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی بیزتی کا باعث بنتی ہے بیسے تو تب جو ہمارا کورس ہے الحمدلہ اس پر تیار ہے اگلے دو افتوں میں آپ کر سکو گے اس میں ہم نے دو چیزیں بطور خاص بتائی ہیں کہ جب بھی پرسنیلیٹی گرومنگ کا ذکر آئے گا تو ایک انر گرومنگ ہے ایک آرڈر گرومنگ ہے انر گرومنگ آپ سے فیصلے کراتی ہے انر گرومنگ آپ کو وہ اندر سے خوبصور بناتی ہے آپ ٹرسٹ وردی بنتے ہو قابل اعتبار بنتے ہو دیانتدار بنتے ہو اچھے ڈیلنگ میں جھوٹے نہیں ہوتے مکار نہیں ہوتے فریبی نہیں ہوتے وہ سارے کام جو ہم اچھے لوگوں سے توقع کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو برے لوگوں سے توقع ہوتی ہے وہ ہم اپنی مرضی سے اپنی منشہ سے اپنے چوائس سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا سپاؤس آنکھیں بند کر کے ہم پھر اعتبار کرتا ہے کہ اس معاملے میں تو یہ شاندار طرز عمل کی حامل ہے یا شاندار طرز عمل رکھتا ہے جو آوٹر گرومنگ ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں یہ آپ کا پورا جو اٹیجوڈ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے آپ کا جو اٹائر ہے وہ بھی شامل ہے ایون آپ کا جو لکس ہیں آپ کی ڈریسنگ آپ کے جوتے آپ کے کپڑے آپ کا بول چال اور آپ کا لوگوں سے ڈیلنگ کرنا آپ کا موو کرنا آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا خود کو کیری کرنا کون سے کپڑے پہننا کون سے نہ پہننا ایون شاپنگ کیلئے لوگوں سے ڈیل کرنا کسی موقع پر مڑ کے دیکھنا یعنی ایک ایک چیز جس جس کی نگاہ میں ہوتی ہے وہیں آپ کے بارے میں تیہ ہوتا ہے کہ ہیں تو سارے پیچر لیکن اٹھن بیٹھن نہ نہیں پتا ہیں تو سر فلان ہیں تو میڈم فلان لیکن پہننے اورنے کا نہیں پتا اسی طور پر اگر آپ نے اپنے بالوں کو پروپر نہیں کرتے بہت ساری لڑکیوں لڑکی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ان کا اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ چونکہ زندگی چل نہیں ہوتی ہے گھر ہے گاڑی ہے رشتہ ٹھیک ہے تو شرٹ کسی کلر کی شلوار کسی کلر کی دپٹہ کسی کلر کا یعنی ایک ہوتا ہے آپ نے میچ کیا ہوا ہے ایک ہے کہ بلکل اللہ لٹب پہنا ہوا ہے تو پھر آپ سست الوجود اور کاہل کہلاتے ہو وہاں آپ کی گرومنگ کی سخت ضرورت ہوتی ہے یہ کام اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے کرتے ہیں لائک ان کے باتھروم ان کے کمرے ان کے ٹیبل جہاں وہ بیٹھ کے اسی طور پر جہاں وہ پڑھنے جاتے ہیں جہاں رہتے ہیں جن جگہوں پر قیام کرتے ہیں جن جگہوں پر جوب کرتے ہیں ہر ہر جگہ ان کو میئر اسی بات پر کیا جاتا ہے کہ آپ خوبصورت کتنے ہیں آپ اچھا خوبصورتی آنکھوں کی نہیں ہیں یعنی آپ ہونٹوں پر بے تکی لال طرح کی لگا لوگے جو چبھے گی تو گرومنگ نہیں ہے آپ کی اگر آپ نے یہاں اتنا کالا پیلا کر لیا ہر چیز ایک توازن کے ساتھ لفظ بھی توازن کے ساتھ پچھلے دنوں ایک بچی سے سیشن ہو رہا تھا تو میں نے اسے کہا گفتگو کے بعد میں نے کہا کہ اچھا کچھ چیزیں ہیں جو مجھے استحقاق ہوتا ہے بینگ دا ایلڈر آپ منٹورنگ کرتے ہوئے اور کوچنگ کرتے ہوئے میں نے کہا بیٹا آپ بی کیرفل اب جب بھی رشتہ دیکھنے والے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے گھر اور کوئی لڑکا آپ کے ساتھ بیٹھے گا جب لڑکے کے والدین بیٹھیں گے تو آپ کا رشتہ ریجیکٹ ہو جائے گا اس نے کہا وہ کیوں تو میں نے کہا تم جو گفتگو کرتے ہو اس کے اندر تم لحاظ نہیں کرتے تمہارا خیال ہے I am blunt I am open لیکن یہ نہ تم blunt ہو نہ تم open ہو تم اصل میں اندر سے dominant کرتے ہو اور dominant کرنے والی ڈڑکی جو ہے اس کی grooming کی سخت ضرورت ہوتی ہے چونکہ وہ بھول جاتی ہے کہ کونسی بات نہیں کہنی اور کونسی باتوں کو کتنے سلیکے سے طریقے سے ڈنڈا کوئی بھی مارے گا وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو تو اگلا والا ڈنڈا کھاتا نہیں ہے تو اس نے میری بات سننے کے بعد کہا سر چار جگہ میں ریجیکٹ ہوئی ہوں دو جگہ لڑکوں کے ساتھ میری کئی کی ماہ میٹنگ چلتی رہی ہم کھاتے تھے پیتے تھے بیٹھتے تھے اور اپنی طرح سے میں فائنلائز کر چکی تھی تو اچانک بریک اپ ہو گیا اور انہوں نے جاتے ہو مجھے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کی جا سکتی تم لحاظ نہیں کرتی انفیکٹ یاد رکھئے گا خوبصورت ہونا ایک ادا ہے خوبصورت ہونا ایک توفہ ہے پر اگر خوبصورت زبان نہیں ہے اور آپ کی خوبصورت ادائیں نہیں ہیں کہ جس میں آپ دوسرے کا دل رکھ سکو تو آپ اتنے بڑے بھی ہوگے تو چھوٹے ہو جو گے پدے سے ہو جاتے ہو اور سمٹیم پھر لوگ آپ سے ڈر کے آپ سے خوف سے آپ سے کنارہ کشی اختیار کر دیتے ہیں یاد رکھئے گا آپ سکول میں ہو تو گرومنگ سٹارٹ کر دیجئے بہت آسان ہے اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو پھر اپنا دل بڑا کیجئے آنکھیں بڑی کیجئے اچھا بڑی آنکھوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھول کیسے بیٹھ جائے بڑی آنکھوں کا مطلب یہ ہے بی اوپن ٹو لرن بی اوپن ٹو ایبزورپ ویسے تو اس کورس میں کو بیس چیزیں ہیں جو میں نے گائیڈ کی ہیں اس کے بارے ہم نے خوب ریسرچ کی کچھ جو ہم پہ اپنے بیٹی تھی کچھ جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوئے دیکھا تھا یونسٹیوں میں دیکھا تھا کالجز میں دیکھا تھا ان سب کو سکھانا میرے لیے اس لیے آسان تھا کہ یونسٹیوں میں خاص طور پر جو پرائیویٹ یونسٹیاں ہیں وہاں لڑکے اور لڑکیوں کی گرومنگ سبجک کے طور پر کی جاتی ہے میں چونکہ پرسنیلیٹی گروت اور ڈیویلمنٹ سبجک میں نے بنایا تھا کہ ان کو پڑھایا برسہ برس پڑھایا تو وہ جو پرانے سٹونڈہ بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ سرکاری آفسر ہیں تو کئی ایکسین لگے ہوئے ہیں کئی ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں اگر پرائیویٹ میں ہیں تو بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں پر جس بات کو وہ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ انفیکٹ خرچ کا ماملہ ہو لوگوں کی دعوتیں کرنے کا ماملہ ہو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ماملہ ہو بلکہ ایک نے تو بڑی مزید کی بات بتائی وہ وابڈا میں ہیں بھٹ ساب ہیں انہوں نے کہا کہ سر پچاس ساٹھ ہمارے ایس ڈیو ہوتے ہیں پر جو ہمارے افسر ہیں مجھے کہیں گے کہ تم بیٹ جاؤ مجھے چاہے پوچھیں گے باقیوں کو بہت دکھت ہوتی ہے تو انفیکٹ جو جب میں اکیلا جاتا ہوں جس طور پر ملتا ہوں جس طور پر کام کرتا ہوں جیسے ان کے کہہے کو میں کہہ نہیں کرتا ہوں تو اس وجہ سے میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے پسند کیا جاتا ہے اور اب اتنے سال ہو گئے تھے ان کو اس کورس کا اس گفتگو کا جو ہم مثالیں دیتے تھے وہ تک یاد تھی یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے کوئی آپ سے زیادہ پیارا نہیں ہے کوئی آپ سے زیادہ یہ سمجھیں اہم نہیں ہے پر اگر آپ سخت مزاج ہو اگر آپ کی زبان سے لفظوں کی جگہ تیروں کی بچار ہوتی ہو تو سگی بہنیں اور سگے بھائی اور سگے امہ اببہ وہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے اور جس جگہ آپ نے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے وہ کلاسیلوں ہوں وہ دوستوں وہ ساتھ جوب کرنے والے ہوں وہ سسرال ہوں وٹس اوور یعنی آپ کے آخری عمر تک لوگ آپ کی زبان کے شر سے لوگ آپ کے اپنے آپ کو کیری کرنے کے برے طریقے سے ان کو یاد کرتے ہیں اور اگر آپ پوزٹیولی لے کے چل رہے ہوں گے تو آپ سوچیں کتنی جگہ آپ کا حوالہ آئے گا میں تو کبھی اس طور پر بھی دیکھتا ہوں آنکھیں بند کر کے کہ خود فرشتے بھی تو مسکراتے ہوں گے کہ یہ کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے اس کے بدن سے باڈی اڈور نہیں آتی کپڑے اس کے ساف ہوتے ہیں جسم اس کا ہائیڈ کا بنا خیال رکھتا ہے خوشبو لگاتا ہے پرفیوم اس کے پاس ہوتا ہے بات کرتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں چلیں پھول نہ جھڑیں لیکن وہ جو ہوتا ہے نا ویسے تو فراد کا شیر ہے کہ چل کے دیکھتے ہیں وہ بات کرے تو پھول جھڑتے ہیں تو شیروں میں تو ٹھیک ہے پر عملی زندگی میں بھی آپ کی آنکھیں آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ ان کی جو مومنٹ ہے پر آپ کا جو بیٹھنا ہے یہ لوگوں کو یاد رہتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں she is well groomed what a personality کس نے grooming اس کی کی ہے اور پھر لوگ آپ کو ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ میں سے کون ہے جو ریفرنس بننا نہ چاہے اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی سلامت رہیے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام نے